بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں بلو خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ وارٹر شوٹ کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیرے کروں گا کہ وارٹر شوٹ ہمارے پودے کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہے اور اسے ہم کس طرح ہم لوگ شوٹکار حاصل کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے میری یہ پوری ویڈیو واج کرنی ہے امید ہے کہ آپ لوگ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا جی تو یہ ہمارے پاس ایک انگور کا پود ہے کیونکہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد وارٹر شوٹ کے بارے میں آپ لوگ کو اگاہی دینی تھی آج سے کچھ مند پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی وارٹر شوٹ کے حوالے سے ہی تھی اس ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے وارٹر شوٹ کو کٹ کر دینا ہے جس ٹائم ہمارے جو گریپ سے اس کے اوپر یہ پھل لگا ہوا تھا مین کے فلاورنگ پر تھے اس کے اوپر اس کا پھل بھی بانٹ رہا تھا تو آج اس ٹائم اکتوبر کا مند چڑ رہا ہے تو ویسے بھی اب ان کا سیزن آف ہو گیا مین کے اب یہ پتے جھاڑنا شروع کر دیں گے جیسے سردیاں بڑھیں گی تو جو شاخیں رہ جاتی ہیں جو بڑی شاخیں ہوتی ہیں وارٹر شوٹ کے نقصانات کے اوپر ہی میری ویڈیو ہے تو اب میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی شاخ اس کی شیئر کرنے لگا ہوں جسے ہم وارٹر شوٹ کہہ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ لوگ اندازہ کریں گے کہ ہمارا یہ جو پودے ہے اس نے کتنی انرجی ضائع کی اپنی جو اس کی طاقت تھی دوسری شاخوں کو دینے کے بجائے اس نے اپنی انرجی ایک شاخ کو دی وارٹر شوٹ جو ہوتی ہے وہ پودے کی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پودے کی تمام جو انرجی ہوتی ہے وہ وارٹر شوٹ لے جاتی ہے پودے کے اوپر کافی زیادہ وارٹر شوٹ ہو سکتی ہیں تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ جو وارٹر شوٹ ہوتی ہیں ان کو آپ نے ریموو کرنے وارٹر شوٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے وارٹر شوٹ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر پودے کے اوپر نئی نیو گروت ہوتی ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ شاخ بڑھتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دین میں چوبیس گھنڈے میں ایک ایک فٹ تک بھی بڑی ہو سکتی ہے اس کے پر پھال نہیں لگتا اگر پھال لگے بھی صحیح تو بہت کم ہوتا ہے جتنا آپ کا پودہ ہوتا ہے آپ کو دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس شاخ کی گروت سب سے زیادہ ہے تو آپ نے پہلی فرصت میں ایسی شاخ کو ریموو کرنا ہے اب یہ شاخ ہے ہم نے اس پودے کو غالباً یہاں سے ریموو کیا تھا سوری یہاں سے اس کی پروننگ کی تھی تو اب آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میں پہلے آپ لوگ کے ساتھ یہ مشیہ شاخ دکھاتا ہوں کہ اس ٹائم اس شاخ کی جو لیندھ ہے وہ کم از کم تیس سے چالیس ویٹ ہو چکی ہے اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی اس کو بھی میں نے بگل کٹھا کر دیا تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی دراختی اوپر چاڑ گئی تھی کتنی بڑی یہ شاخ ہو چکی ہے لیکن اس نقصان کے ساتھ مجھے اس کے یہ بھی فیدہ ہوا ہے کیونکہ مونسون کا سیدھن تھا بارشیں کافی ہوئی ہیں تو یہ زمین کے ساتھ ٹچ ہونے کے وجہ سے اس نے یہاں سے یہ جڑے نکال لی ہیں اس کے پر بھی میری ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم مونسون میں آپ نیو پودے تیار کر سکتے ہیں بغیر کسی کٹنگ لگائے تو اس نے یہ جڑے نکال لی ہوئی ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس ہی اس کے آگے جو تیس یا پینتیس فیٹ ہے وہ ہمارے پاس ہی کے پودا بن جائے گا اور امید کافی ہے کیونکہ یہ مچیور شاخ ہے اسی سیزن اس نے پھال بھی لے گی تو یہ تو دوسری بات ہوگی تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی شاخ پینتیس سے چالیس فیٹ کی شاخ تو ہم نے جب اس کی پرونے کریں گے پودے کی تو زیادہ سے زیادہ اس کی تین آنکھیں رکھیں گے ایک دو تین یا اس سے زیادہ کر لیں گے تو ہم لوگ چار شاخیں آنکھیں رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے رہی مغو کر دینا ہے تو اس کے آگے جو تیس چالیس فیٹ کی بچی و شاخ ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں سوائے ہم اس کی کٹنگ دکھا سکتے ہیں تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی بڑی شاخ اور اس کا جو فائدہ ہوا ہے مین کے نقصان ہوا ہے ہمارے پودے کو وہ یہ ہوا ہے کہ اس کی جو دوسری شاخیں تھیں یہ اب آپ لوگ کے شاخیں دکھا دوں یہ بلکل کچی شاخیں ہیں مین کے مچیور نہیں ہیں جیسے ہی سردی پڑے گی یہ سوکنا شروع ہو جائیں گی اگر نہیں بھی سوکیں گی تو جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کے بعد اس کی کٹنگ نہیں ہو جائے کلم کاری نہیں ہو سکے گی پیمند کے کام نہیں آئیں گی اس کا کام مین کے یہ ریمو بھی ہو جائیں گی اور اس کا کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم ایسی شاخوں کو پہلے کار دیں تو جو پودا ہے وہ اپنی جو ساری نرجی ہوتی ہے وہ دوسری شاخوں کو دے گا جیسے کہ یہ چھوٹی شاخیں ہیں یہ چھوٹی شاخیں بھی مچیور ہو جائیں گی یہ کلم کے کاری کے کام بھی آ جائیں گی اگر ہم چھوٹی شاخ کو یہاں سے ریمو کر دیتے ہیں تو اس نے نیکسٹ ایر پھال نہیں لینا ہمیشہ پھال جو لیتی ہے وہ مچیور شاخ لیتی ہے کم از گام اس کی عمر 6 منت ہو جیسے کہ اب آپ یہ شاخ دیکھ سکتی ہیں یہ شاخ مچیور ہے اس کا کلر بلکل لکڑی سا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جیسے سوکھی لکڑی ہو مچیور شاخ کی یہی نشانی ہے اگر بلکل سبز شاخ ہوگی تو وہ مچیور شاخ نہیں ہوگی اس کے اوپر پھال بھی نہیں لگے گا مین کے اس شاخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم لوگ اپنی جو اس کی ہوتی ہیں وارٹر شوٹس ہوتی ہیں پودوں کی اس کو ریموو کر دیں تو یہ جو ہمارا پودا ہوتا ہے وہ اپنی شاخوں کو اور اس کے علاوہ جو اس نے پھال اٹھایا ہوتا ہے مین مقصد ہوتا ہے پھال کا تو اس کے اوپر اس کے علاوہ جو اس نے پھال اٹھایا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ آسل ہوتا ہے اور پھال کا سائز کافی زیادہ مچیور ہوتا ہے پھال کا سائز کافی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اب ادھر ایک اور شاخ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی سمجھلیں وارٹر شوٹ ہی ہے اور یہ بھی کہیں سے کہیں جا رہی ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہے امین کہ ایسی شاخوں کو آپ لوگوں نے لازمی ریموو کرنا ہے چاہے گر آپ لوگوں نے اس کے اوپر پھال اتار لیا ہے بلکل لہار ویسٹنگ کر لیا ہے پھال کی تب بھی آپ کو چاہیے کہ جو وارٹر شوٹ اس کے بعد بھی نکٹ رہی ہوتی ہیں ان شاخوں کو آپ نے لازمی ریموو کرنا ہے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے انفارمیٹر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ پلانٹس لیٹر جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی اور میرے جو تجربات ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جازت دیجئے اللہ حافظ